بس سامنے کی عمال میں بات کرنے لگی ہوں سموک کے بارے میں یہ کیا ہوتی ہے اس کے ہونے کی کیا وجہ ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو سموک سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی جو سموک ہے یہ ٹو ورڈز کا کمبینیشن ہے ایک ورڈ ہوتا ہے سموک یعنی دھوان اور ایک ورڈ ہوتا ہے فوق یعنی دھون ان دونوں کی کمبینیشن سے سموک بنتی ہے جیسے جیسے انڈرسٹری کیشن کا پروسس زیادہ ہوتا جا رہا ہے انڈرسٹریز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو گاڑیوں کا یوز ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ان تمام چیزوں سے نکلتا ہے دھوان یہ جو دھوان ہیں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ سلفر ڈائوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ اس کے علاوہ نائٹرک ڈائوکسائیڈ اس کے علاوہ کچھ ہائیڈرو کاربن ہیں اور بھی کچھ کمپاؤنڈ ہیں یہ جو کمپاؤنڈ ہیں یہ ہماری آبوہاں میں شامل ہو جاتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہماری جو اوپر والی جو فضاء ہے وہ گرم ہوتی ہے اور جو دیچے والی فضاء ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس فضاء میں جو ہوا کا چلنا ہے جو ائر مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو کیمیکلز ہیں یہ جو کمپاؤنڈ ہیں جو کہ ہومن بوڈی کے لیے بہت زیادہ ڈینجرز ہیں یہ ہوا میں شامل ہونا شروع جاتے ہیں جس کو ہم سموک کہتے ہیں جب یہ سموک سانس کی ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے تو بہت سائی ڈیزیز انفیکشن کاز کرتی ہے یہ جو سموک ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں کو زیادہ فیکٹ کرتی ہے جو اور ریڈی کسی ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں لنگز کی ڈیزیزز ہیں یہ لوگوں کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ آلڈیٹی بہت زیادہ میک ہوتا ہے اوپر سے جو سموک ہے وہ انہیں افیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو سموک ہے یہ پریگنٹ فیملز کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ جو سموک ہے یہ جو بیبی ہے اس کے برین کو افیکٹ کرتی ہے سپائنل میں فیڈا جیسی جو ڈیزیزز ہیں وہ کاس کرتی ہے اس کے علاوہ جو انزائمر کی ڈیزیز ہوتی ہے جو اکثر اورڈ ایج کے جو پیپلز ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے لیکن جو سموک کی وجہ سے اس کی جو ریشو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہم بات کرتے ہیں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں جو سموک ہے وہ افیکٹ نہ کریں سب سے پہلے غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں اگر نکلنا پڑ بھی جائے تو آپ نے ماس کا یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو ہیلڈی رکھنا ہے ہیلڈی فوڈز کا جو یوز ہے وہ زیادہ کرنا ہے آپ نے شگری آئیٹمز جنگ فوڈز جو ہیں ان سے دور رہنا ہے تاکہ آپ کی بوڈی میں سے جو وائٹیمن سی ہے جو بی کمپلیکس وائٹیمنز ہیں جو زنک ہے یہ فلش آؤٹ نہ ہو کیونکہ یہ جو وائٹیمنز اور منرلز ہیں یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں ہرپ کرتے ہیں وہ لوگ جن کی بوڈی میں ان وائٹیمنز منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہیں ان کو انفیکشن ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جو سموگ ہے یہ بھی ڈریکٹلی ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے ان لوگوں میں لنگز کے انفیکشن کے جو ہونے کے چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دیفرنٹ جو ڈیزیز ہیں جو انفیکشنز ہیں وہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو ان سب کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے جو امیون سسٹم ہے اس کا ہیلڈی ہونا اس کا بوسٹ اپ ہونا بہت ضروری ہے آپ دن میں ون ٹائم جو ہے کورینڈر وارٹر یعنی دھنیا کا پانی لازمی کنزیوم کریں یہ آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس میں بہت سارے ایسے انٹائی آکسیڈنس موجود ہیں جو کہ آپ کو انفیکشن سے فائٹ کرنے میں ہرپ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون کورینڈر سیڈز کو رات کو سو کر کے رکھ لینا ہے ارلی ماننگ آپ نے بوائل کر لینا ہے اور آپ نے کنزیوم کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ جنجر ٹی کا یوز کر سکتے ہیں جو جنجر ہے اس میں کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جنجرول یہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں انفیکشن سے پرکٹ کرنے میں ہرپ کرتا ہے الرجی سے الرجی کے گینسٹ ورک کرنے میں ہرپ کرتا ہے ہماری امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں ہرپ کرتا ہے اس کے علاوہ جو گولڈن ملک ہے وہ بھی بہت زیادہ بینی فیشل ہے اس کے علاوہ جو انٹائی آکسیڈن ریچ فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں سڑتیوں کے جتنے بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ میکسیمم سارے ہی انٹی انفلمیٹری ہیں ان میں ساروں میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز موجود ہیں انفیکشن کے گینسٹ فائٹ کرنے کی ایبیلیٹی موجود ہے آپ ان کا یوز لازمی کریں اپنی ڈائیٹ میں تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوب سو یہ آپ کے بہت کام آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ